ملت کے مقدر کا ستارہ ملت کا پاسبا محمد علی جناح بانی پاکستان قائد عاظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش آج منائے جا رہا ہے قائد عاظم محمد علی جناح کی زندگی جرت انتھک محنت دیانتداری حق گوئی کا حسین امتزاج تھی بھرے سغیر کی ازادی کے لیے بابا اے قوم کا موقع دو ٹوک رہا نہ کانگریس انہیں اپنی جگہ سے ہلا سکی اور نہ انگریز سرکار ان کی بولی لگا سکی کرسمس کا تہوار چار سو خوشیوں کی پھوار مسیحی برادری خوشی سے سرشار مسیحی برادری آج اپنا مذہبی تہوار کرسمس بنا رہی ہے گرجہ گھروں کو برکی کمکموں کرسمس ٹریز سے سجا دیا گیا سینٹرہ گلاؤز بنے بچوں کی ایک دوسرے کو مبارک باد گرجہ گھروں میں مذہبی گیتوں کی تقاریب کائن ایکاد ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کرسمس پر مسیحی برادری خوشی سے سرشار سینٹ اینثنی چرچ سینٹ میری چرچ انٹرنل لائف چرچ مریم چرچ میں تقریبات کا احتمام مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی سینٹا کلاؤز کے ساتھ ساتھ چرچ میں کرسمس ٹری کو بھی لائٹس لگا کر سجایا گیا مسیحی برادری کے لیے لوڈ شیڈنگ فری کرسمس کا توفہ وزارت اتوانائی کے پاور ڈویین نے کرسمس پر ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کر دیا لیسکو ایڈیا میں بجلی کی لوڈ مینجمنٹ ختم کر دی گئی تبدیلی آگئی حکومت کا جنوبی پنجاب کے شہروں میں کابینہ اجلاس منوکت کرنے کا فیصلہ انتیس دسمبر کو سردار عثمان بزدار بہاولپور میں کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں کابینہ اجلاس کا مقصد تختے لاہور کے نعرے کی نفی کرنا ہے فیصلے کا مقصد عوام کے مسائل ان کی دہلیس پر حل کرنا ہے تبدیلی سرکار کے ہوتے ہوئے بھی پولیس تشدد کی روایت برقرار سبزہ زار کے علاقے میں پولیس تشدد سے نوجوان کا سر پھٹ گیا پولیس کی نوجوان پر تشدد کی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی اوور ٹائم کے نام پر سرکاری خزانے پر بوجھ بننے والے نرغے میں آگئے واسا ملازمین کو اوور ٹائم دینے کے لیے نئے ایس او پیز جاری مجاز اتھارٹی کے منظوری کے بغیر ملازمین اوور ٹائم کام نہیں کریں گے ستمبر دوہزار سترہ میں دائر ہوا دسمبر دوہزار اٹھارہ میں فیصلہ ہو گیا سابق وزیراعظم نواز شریف کو اللہ عزیزیہ ریفرنس میں سات سال قید تین ارب سینٹالیس کروڑ پہ جرمانہ دس برس تک عوامی عہدے کے لیے نہ اہل اعتصاب عدالت کا لزیزیہ اور ہیل میٹل کی جائدات ضبط کرنے کا حکم نواز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا حسن اور حسین نواز مفرور قرار دائمی وارنٹ گرفتاری جاری فلیکشپ ریفرنس میں میاں نواز شریف بری قرار اعتصاب عدالت کے جج عرشد ملک نے انیس دسمبر کو محفوظ کیا فیصلہ سنا دیا نیپ کا فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ ایڈیالا کے بجائے لاہور جیل منتقل کرنے کی نواز شریف کی درخواست منظور نواز شریف کی کورٹ لکپت جیل منتقلی آج جیل میں ہی سالگرہ منائیں گے محکمہ داخلہ کے احکامات پر نواز شریف کو بی کلاس دے دی گئی سیکیورٹی ہائی الٹ پولیس اور رینجرز کو تائینات کرنے کے احکامات جاری چلو چلو کورٹ لکپت جیل چلو لگی کارکنوں کو بھی قائد کے استقمال کی ہدایت آمیر جان پارک سنت نگر کے مکینوں کا دیرینہ مسالہ حل ہو گیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے نئے ٹیوب ویل کا افتتاح کر دیا وزیر سہت بولی عوام کے مسائل حل کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت عملی اقدامات کر رہی ہے جس کے اثرات سے شہریوں کو استفادہ حاصل ہوگا پی ٹی آئی کی حکومت کا مقصد عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے حلقے کے دیرینہ مسائل حل کروائیں گے سبائی وزیر سنت و تجارت میاسلم اقبال کی جانب سے نیو مزن سمنباد میں کھلی کا شہری شہریوں کے مسائل سن کر پوری حل کروانے کی یقین دہانی اور حضرت موج دریا بخاری کے تین روزہ اور اس کی تقریبات جاری زائرین کی جوگ در جوگ دروار پر حاضری فاتح خانی ذکر و اذکار کی خصوصی محافل قابی اناکات